مجھے آج ایک اقدا با کرنا ہے ایک صوفی شاعر سے بابستہ تاریخی بغالطہ بیان کرنا ہے ایک ہسٹوریکل فیلسی ہے ہو سکتے کچھ روایت پسند دوست ناراض بھی ہو لیکن سوال اٹھانا تو بھارحال سب کا حق ہے پھر چاہتا ہو نامائے دلدار کھولنا جہاں نظر دل فریب یہ انواں کیے ہوئے ایک بہت ہی مشفق خاتون ویور نے کہا آپ جگہیں تو بہت اچھے دکھاتے ہیں لیکن ہر جگہ خود بہت دکھائی دیتے ہیں میں نے عرض کی محترمہ میری لیو تھی یہ کامپلیمنٹ ہے میں جو لیٹ فورٹیز میں ایک انوائنگ سی سادگی کے ساتھ پھرتا رہتا ہوں آپ خوبصورت مقامات چھوڑ کر مجھے کیوں دیکھتی رہتی ہیں خیر یہ ان کا عصر نظر ہے ان کی محبت ہے یہ بات تو ذراہ تفنن کہی ورنہ ہم اپنے ویورز گرائے کا بہت احترام کرتے ہیں یہ سب کچھ جو ہم دکھاتے ہیں میری موجودگی کے بغیر بھی دکھایا جا سکتا ہے میرے وہاں ہونے کے بغیر بھی دکھایا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارا مقصد تو گلی محلے، ہویلیاں، محل اور وہ جگہ دکھانا ہے جو تاریخی اہمیت کی حامل ہیں خود کو دکھانا بہت اہم نہیں ہے لیکن اگر ویورز یہ چاہتے ہیں تو اس سلسنے میں اپنی رائے دیں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں خود پیچھے اٹھ جاؤں گا میں نے کہا کہ بس میں ناز چاہیے غیر سے تہی سنکر ستم زریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں یعنی میں نے محبوب سے کہا کہ تمہاری محفل میں کوئی غیر نہیں ہونا چاہیے اور محبوب نے مجھے کان سے پکڑ کر اٹھا دی گئے چلو نکلو یہ گلابی باغ ہے صوفی شاعر کے مزار پر جاتے ہوئے انجنرنگ یونیورسٹی سے ذرا آگے بیگم پورا میں یہ باغ اور مقبرہ واقع ہے کسی زمانے میں یہ بہت بڑا باغ تھا جہاں بہت کوئیں تھے بارندری تھی بہت سے دروازے تھے لاہور تو آج بھی باغوں کا شہر ہے اور یہ باغ تو کسی سلطان بیگ نے سولہ سو پچپنیسوی میں بنوایا تھا سولہ سو پچپنیسوی کہتے ہیں سلطان بیگ شاہ جان کی بیٹی سلطان بیگم کے شوہر تھے جو ایران سے آئے اور امیر البحر مقرر ہوئے اور پھر شیخو پرہ میں ایک حادثہ میں چل بسے لیکن بہرحال مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ جان کی تو کوئی بیٹی سلطان بیگم تھی ہی نہیں اس امارت پر بہرحال سلطان بیگ ہی کا نام درج ہے سولہ سو اکتر میں یہاں زیب النساء کا مقبرہ بنا جو بادشاہ شاہ جان کی دائی تھی سکھ طور میں یہاں سے انٹے اور قیمتی پتھر اکھار لئے گئے تھے لیکن آپ دیکھئے بڑے بڑے سزونوں پر فریسکو آرٹ اور کاشی کاری کا کام دیکھئے بہت سی دوسری تاریخی امارتوں کی طرح اس مقبرے کو بھی اصل حالت میں بحال کیا گیا ہے اگلے دس برسوں میں لاہور کا تاریخی حسن دنیا میں اپنی مثال آپ ہوگا دائی انگا کا ایک بیٹا دارا شکو کی فوج میں لڑتا ہوا شہید ہوا تھا انگا کا مطلب ہے دودھ پلانا لہذا دائی انگا جس نے بادشاہ شاہ جہان کو دودھ پلائے مقبرہ دائی انگا کے ستونوں پر چھوٹے گمبت بہت دیدہ زیب ہیں یہ ایک ریکٹینگلر امارت ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے کھلتے چلے جاتے ہیں اس باغ کا ایکسٹیریئر دیکھئے کیا خوبصورت ایکسٹیریئر ہے مغل فنی تعمیر سترمی صدی میں انجنیرنگ کا شاہکار تھا ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے مقبرہ دائی انگا سے باغبان پورا بازار پہنچا ہوں گنجان آباد بازار ہے یہاں ایک پورا شہر آباد ہے چاخو چھوریاں آٹا دال روئی پلاسٹک اور لوہے کے عوزار ٹرنک بیٹیاں بنانے والے سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں بازار میں چلتے جائیں تو لگتا ہے آپ سترمی صدی میں کہیں گھوم رہے ہیں بس کہیں کہیں جدید آلات سامنے نظر آ جاتے ہیں کہیں کسی دکان سے شورٹ کٹ لینا پڑتا ہے کہیں ایک قبرستان سے گزرنا ہوتا ہے اس قبرستان میں قبریں پکی کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ قبرستان کی آغوش میں اتنا سناٹا کیوں ہوتا ہے لوگ تو اپنی جان دے کر اسے آبواد کرتے ہیں یہ ہے صوفی شاعر شاہ حسین کا مزار جو مادو لال حسین کے نام سے جانے جاتے ہیں یہاں ہر وقت لنگر کے انتظار میں لوگ جمع رہتے ہیں کوئی دیئے جلاتا ہے کوئی چادریں چڑھاتا ہے کوئی منتیں مانگتا ہے کوئی مرادیں پاتا ہے کوئی غم غلط کرنے کے لیے یہاں آتا ہے کوئی وقت گزارنے کے لیے آتا ہے کوئی دعائیں مانگتا ہے مشہور شاعر استاد دامن بھی یہی مدفون ہے شاہ حسین کے دور میں یہاں فارس اور پنجابی بولی جاتی تھی انہوں نے پنجابی عدب میں کافی متعارف کروائی کافی ایک جانرہ ہے پنجابی عدب کا منٹ گیا بے پروا نال او دین دنی دے شاہ نال قاضی ملامتیں دین دے کھرے سے آنے را دسین دے عشق کی لگے را نال ندیوں پار رانجندہ ٹھانا کیتا کول ضرور جانا منتا کرام اللہ نال کہے حسین فقیر نمانا میرا دل دین و دنیا کے بادشاہ سے لگ گیا میں دنیا کی ندی پار کر کے جانا چاہتا ہوں اور یہ ندی پار کرنے کے لیے ملاک کی منتیں کر رہا ہوں شاہ حسین دوسرے صوفی شعراء کی طرف خود کو مہنس مناغر کلام نہیں کرتے مذکر رہتے نیسیو سین نینہ دے آنکھیں لگے جنا پاک نگاہاں ہویاں سے کئی نہیں جاندے ٹھگے کالے پٹ نہ چڑے سفیدی کاغ نہ تیندے بگے شاہ حسین شہادت پائیں جو مرن میں تراندے اگے یہاں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں ڈھول بجتے ہیں زندگی کے چھتیس برس شریعت کی بہت سخت پابندی کے بعد شاہ حسین لہول آپ کی طرف بائل ہوئے سرخ کپڑے پہننے شروع کیے لال حسین کہلوائی شادرہ میں ایک برہمن ہندو لڑکے ایک مادو سے جذباتی تعلق کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں اس مازار میں شاہ حسین کے ساتھی مادو کی بھی قبر ہے یہ دیکھئے شاہ حسین کا زمانہ 1549 سے 1599 کا ہے یعنی اکبر اعظم کا آخری دور جہاں گیر کے آنے سے پانچ برس پہلی ہمیں شاہ حسین کی کافیوں میں کہیں بھی کہیں بھی مادو کا ذکر نہیں ملتا میتھ جو ہے نا بنیادی طور پر صداقت کے ساتھ اس کا برہراز تعلق نہیں ہوتا یہ بیسیکلی ایک ایسی معروضی صورتحال ہوتی ہے جو جو ایکسٹرنل ریالیٹی ہے نا اس سے اباب ہو کے ڈیویلپ ہوتی ہے بلکہ ڈیویلپ کی جاتی ہے اور صوفیاء کا تعلق چونکہ آن نون ورڈ سے ہوتا ہے اور ٹائم لیسنس کے ساتھ چونکہ تعلق ہے اس وجہ سے صوفیاء کے ساتھ اس طرح کی میتھ بہت ساری جوڑ دی جاتی ہیں میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے لاہور میں حضرت شاہ حسین لاہوری ہیں ان کے ساتھ ایک میتھ جوڑ دی گئی مادو لال حسین ان کا نام بنا دیا گیا اور مادو کی میتھ جوڑ دی گئی کہ وہ کوئی ہندو لڑکا تھا حقیقت میں تو ایسا کوئی جو تاریخی ایویڈینسز ہیں لکھی تھی سفینہ تلولیہ سولہ سو انتالیس میں چھپی ہے اور شاہ حسین اس سے پہلے کا پیریڈ ہے تو اگر ایسی کوئی میتھ ہوتی ایسی کوئی بات ہوتی تو انہوں نے شاہ حسین لاہوری لکھا ہے انہوں نے مادو لال حسین نہیں لکھا اپنی کتاب کے اندر دوسرے نمبر پر ہم آگے آتے ہیں تو ایک حسنات العارفین کتاب ہے اس کے اندر بھی کوئی ذکر نہیں اس سلسلے میں تیسری بہت اہم بات ہے کہ اگر شاہ حسین کو اتنی ہی محبت تھی اسے تو ان کی جو کافیاں ہیں ان کی جو شائری ہے اس میں کہیں تو ان کا ذکر ہوتا نام ہوتا یا کسی حوالے سے کوئی بات ہوتی ہمیں تو کہیں پہ بھی وہ تخاتب جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ بعد میں پیدا اب سوال یہ ہے کہ بعد میں کیسے پیدا ہو گئی ہوا یہ کہ مادو سے جو اس کا خلیفہ تھا اور اس کا آگے جو خلیفہ تھا تیسے نمبر پر اس کے عہد میں ایک صاحب گزرے ہیں جن کا نام ویسے تو شیخ محمود تھا لیکن وہ معروف تھے شیخ محمد پیر کے نام سے انہوں نے ایک مسنوی لکھی تھی حقیقت الفقرہ تو اس مسنوی کے اندر چونکہ شاہ حسین کا تعلق وحت الوجودی فکر سے تھا تو اس مسنوی میں انہوں نے اسی طریقہ کار کو بیان کرتے ہوئے جیسے وحت الوجود کی بات ہے تو انہوں نے شاہ حسین کی جو حیات ہے جو زندگی ہے اور ان کے بہت سارے ایسے کارنامے جو سنے سنائے بھی تھے وہ اس کے ساتھ جوڑ کے اس کے اندر شامل کر دیئے اب ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ یہ تو تھی فارسی میں تیگات چشتی میں اردو میں ٹرانسفر کر کے اس کو اس کو کہا گیا کہ یہ بیسیکلی ان کی حیات ہے زندگی کے بارے میں سوان عمری ہے شاہ حسین کی اور پھر ہم نے اس کو اپنا لیا ایکسپٹ کر لیا اب کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بیسیکلی ایک میتھ تھی ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میتھ کی ضرورت کیوں پڑی تو وہ ہمارے ہاں جتنے بھی صوفیاء ہیں ان کے اس طرح کی باتیں جو کہ معورہ العقل ہوتی ہیں یا ایسے رشتے یا ایسے تعلق جو ہیں وہ ان کے ہاں ہوتے ہیں اور یہ ان کی زندگی کا کہہ لینے کے لازمی حصہ ہے اگر انہیں مادوں سے ایسی ہی محبت تھی ایسی ہی انسیت تھی اگر وہ ان کی کافیوں میں کہیں مادوں کا ذکر نہیں دارہ شکو نے اپنی تصنیف شتحات میں کہیں کہیں بھی مادوں کا ذکر نہیں کیا یہ کیسی عجیب بات ہے یہ مادوں کی کہانی کہا جاتا ہے کہ متولیوں کی پھیلائی ہوئی کہانی ہے جسے اٹھارہ سو سرسٹھ میں نور محمد چشتی نے تحقیقات چشتی میں جنگتوں بیان کر دیا اور پھر حقیقت الفقارہ میں شاہ حسین کو وعدت الوجودی ثابت کرنے کے لیے مادوں اور شاہ حسین کی محبت کا قصہ گڑھ لیا گیا اس قصے میں مادوں کے شکل بھی آخر میں شاہ حسین جیسی ہی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے ہم عدبی روایتوں کو عدب کی کہانیوں کو عدبی قصے کہانیوں کو نظموں کو تاریخ پیچھے رہ جاتی ہے اور تصور امیجنیشن قصے کہانیاں اساتیر چھا جاتی ہیں اور انہیں اوبرویلم کر لیتی ہیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا ہمیں تاریخ کو کھنگالنا پڑے گا تاریخ کو کھنگالنے کے مختلف زاویے ہیں آپ انہیں پرکھنا سیکھئے انیلائز کرنا سیکھئے تاکہ ہم حقیقت تک پہنچا گئے بہرحال آپ کو اختلاف رکھنے کا حق خاصل ہے آپ کا اختلاف سارانکھوں پہ اگر آپ ہماری اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں اپنی رائے دیجئے اپنے کومنٹ کیجئے ہم آپ کی رائے آپ کا کومنٹ آپ کا اختلاف بیان کریں گے موسیقی